بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حدیث نمبر دو سو انتر شقیق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ نے صفہ پہاڑی پر لبیت پکا رہی ہے اور کہا اے زبان خیر و بلائی پر مشتمل کلام کر کے غنیمت حاصل رہے کر لے اور اے زبان تو خاموش رہا کر تا کہ تو سلامت رہے اس سے قبل کہ تجھے ندامت ہو لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن یہ کلمات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا آپ نے کسی سے سنے ہیں انہوں نے کہا میں نے کسی سے نہیں سنے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ضرور سنا تھا کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں زبان ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ حدیث کی آپ کو سمجھ آئی ہے حضرت عبداللہ جو تھے یہ صفہ پہاڑی پر چڑھے وہاں پہ لبک بکاری اور اپنی زبان سے کہا اے زبان تو خیر و بلائی کی پر مشتمل کلام کر کے غنیمت حاصل کر لے اور تو خموش رہا کر تاکہ تُو سلامت رہے اس سے قبل یہ تجھے ندامت ہو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کلام آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن میں نے اللہ الرسول سے یہ بات ضرور سنی تھی کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں جو ہوتی ہیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے زبان انسان کے جسم کا بڑا اہم ایسا ہے اسی زبان سے آپ بہت نیکیاں بھی کر لیتے ہیں اور اسی زبان سے آپ بہت گناہ بھی کر لیتے ہیں اب اسی زبان سے جو نیکیاں ہیں آپ دیکھیں ہم دورہ حدیث کر رہے ہیں زبانی کی وجہ سے میں کہا آپ کو کرا رہی ہوں ہم اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں اسی زبان سے دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے انسان الحمداللہ کہتا ہے اس کے ساتھ اس کا جو تول ہے نیکیوں کا وہ بڑھ جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ الحمداللہ اور سبحان اللہ انسان کہتا ہے تو زمین اسمان کا جو خلا ہوتا ہے افقہ وہ سارے کا سارا نیکیوں سے بڑھ جاتا ہے یہ ساری نیکیاں کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں زبان سے ہو رہی ہیں آپ نے اسلام قبول کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار زبانی سے کرنا پڑے گا لیکن یہ زبان جو ہے اس کے ساتھ گنابی بہت سے ہوتا ہے اب اسی زبان کے ساتھ انسان جھوٹ بولتا ہے اسی زبان کے ساتھ انسان قیبت کرتا ہے اسی زبان کے ساتھ تانہ دیتا ہے اسی زبان کے ساتھ بہتان لگاتا ہے اسی زبان کے ساتھ جھوٹی گواہیاں دیتا ہے اسی زبان کے ساتھ اگلے کو آر دلاتا ہے تو اسی زبان کے ساتھ کفری اکلمیں بکھ دیتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان کے ساتھ ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ دوزہ کی گہرائی میں جا گرتا ہے تو زبان جو ہے اس کے ساتھ خطائیں بھی بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ نیکیاں بھی بہت کر سکتے ہیں تو لہٰذا زبان کا بہت زیادہ خیال لکھئے اور خاص طور پر میں عورتوں سے یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ حدیث میں آتا ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاہ عورتوں سے کہا تصدقنا یا ما شرن نسان اے عورتوں کے جماعت صدقہ بہت کیا کرو کیونکہ میں نے تمہیں دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے عبداللہ بن مسعود کی بیوی وہاں موجود تھیں کہنے لگے یا رسول اللہ کس لیے تو آپ نے فرمایا کیونکہ تم تم لانت ملامت بہت کرتی ہو اور تم اپنے خامن کی نشکری بہت کرتی ہو اور یہ دونوں گناہ بھی زبانی کی وجہ سے کسی کو برا بلا کہنا گالیاں بکنا لانت ملامت کرنا اور خامدوں کے ساتھ ہر وقت لڑنا جھگڑنا یہ نہیں لے کے دیا وہ نہیں لے کے دیا گرنی اچھا بنا کے دیا زیور نہیں اچھا لے کے دیا فلاں نے یہ کیا تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہر وقت یہ کام بھی عورتیں ہی کرتی رہتی ہیں تو لہٰذا عورتوں کی جہنم میں کسرت کا سبب بھی زبان ہے یہ دونوں گناہ جو ہے کبیرہ گناہ ہیں دکھ سنال لانا لانت ملامت زیادہ کرنا اور خامد کی نشکری کرنا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی وعید سنائی تو لہٰذا اپنی زبان کا بہت زیادہ خیال لکھیں اور کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ دو نیکی ایسی ہیں جو کہ عمل میں بہت آسان ہیں لیکن عجر میں بہت زیادہ ہیں ان میں سے ایک نیکی کونسی تھی خاموش اس میں دو عمل کونسے بتائے گئے تھے اچھا اخلاق اور خاموش تو خاموشی بھی بہت بڑی نیکی ہے جتنا انسان زیادہ بولتا ہے اتنے زیادہ گناہ اس کے نام آئے عمال میں لکھے جاتے ہیں حدیث نمبر دو سو ستر فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا کیا میں تمہیں مومن کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ کون ہوتا ہے یاد رکھو مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مالوں اور جانوں پر امن میں رہے یہ ہے مومن کی تاریخ یعنی جس سے جس کے مال اور جان جو ہیں وہ دوسرے کی وجہ سے پر امن رہے وہ مومن ہے جو کسی کی مال اور جان کو نقصان نہیں پہنچاتا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں اپنے نفس سے لڑے ہم تو مجاہد اس کو سمجھتے ہیں جو جہاد کرے اور کفار سے جہاد کرے بات ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے اور اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت کے سلسلے میں اپنے نفس سے لڑے مثال کے دعوت پر نیند پڑی آئی دی اور اللہ تعالی آخری رات کے وقت آواز دے رہے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں ہے کوئی میرے سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں اور اس وقت اب انسان اپنے نیند قربان کر کے جا تحجد کے لئے کھڑا ہو جائے اپنے نفس کو اس وقت سمجھانا پڑتا ہے اپنے نفس کو منانا پڑتا ہے اپنا مال اللہ کی راستے میں دیتے وقت اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے نفس تو چاہتا ہے سارا میں ہی کھا جاؤں میں کسی کو میں اپنا مال کیوں دوں اسی طرح جس وقت انسان کو غصہ چڑھا ہوتا ہے انسان سوئیتا ہے میں جب تک اس کو دس جملے نہ نہ کہہ دوں میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اس وقت اپنے نفس کو سمجھانا کہ نہیں اپنی زبان جو ہے اس وقت روک لینی ہے اور اس وقت میں نے جو ہے اپنا غصہ کنٹرول کرنا ہے تو مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی فرما مرداری کے لیے اپنے نفس سے لڑے اور مہاجر وہ ہوتا ہے جو اپنی خطاؤں اور گناہ کو ترک کر دے عام طور پر ہم مہاجر اس کو سمجھتے ہیں جو اللہ کی خاطر اپنا بطن چھوڑ دے اور ایسی جگہ پر آ جائے جہاں وہ زیادہ نیکیاں کر سکتا ہو تو میں آپ کو بتاؤں ایک مہاجر وہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دے جو اللہ کی خاطر خطائیں چھوڑ دے اور نیکیاں کرنے لگ جائے تو مومن ہونے کا مسلمان ہونے کا ہم میں سے ہر ایک قدابہ ہے بتائیے کیا ہم ایسے مومن ہیں اور ہم ایسے مسلمان ہیں جن سے دوسروں کی زبان اور دوسروں کے مال امن میں ہوں یہ مایار اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بتا دیا ہے اور دوسری بات ہے اپنے نفس کو اللہ کی عطاعت میں کھپا دیں یہ سب سے بڑا جہاد ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیں یہ سب سے بڑی ہجرت ہے حدیث نمبر دو سو بہت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم مردوں میں سے کون لوگ جنت میں جائیں گے نبی جنت میں جائے گا صدیق جنت میں جائے گا شہید جنت میں جائے گا نابالی بچہ جنت میں جائے گا اب دیکھئے جی جنت میں جانا ہر مسلمان کا خط ہے اور صحابہ یہ سوال دن رات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہی رہتے ہیں اور اللہ کی رسول جواب بھی دیتے ہی جاتے ہیں اب آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ مردوں میں سے کون کون جنت میں جائے گا سب سے پہلی بات انبیاء جنت میں جائیں گے کیونکہ انبیاء تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کی بنا پر ان کا انتخاب کیا ہوتا ہے اسی طرح صدیق جنت میں جائیں گے صدیق اس کو کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اپنی زبان اور اپنے عمل میں یقصان ہو جو بات وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے عمل میں بھی وہ اتنا ہی سچا ہو اور مبالغے کی حد تک سچا ہو اللہ تعالیٰ نے صدیق کا درجہ جو ہے وہ شہید سے زیادہ رکھا ہے تو صدیق ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاق میں اپنی جان کو کھپا دینے والا حضرت ابوبکر صدیق ہے حضرت عائشہ صدیقہ ہے تو اسی طرح شہید جنت میں جائے گا شہید کون ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کر دے نبالغ بچہ جنت میں جائے گا نبالغ بچہ کیوں جنت میں جائے گا کیونکہ وہ تو معصوم ہے اس نے تو کوئی گناہ کیے ہی نہیں ہے بچہ جو ہوتا ہے اس کی تربیت کرنے کے لیے ہم اسے نماز پڑھاتے ہیں سات سال کی عمر سے آغاز کر دیتے ہیں دس سال کی عمر میں ہمیں حکم ہے کہ مار کے بھی نماز پڑھاؤ تو یہ جو نماز پڑھے گا اس کی نیکیاں تربیت کرنے والے کے نامہ اعمال میں جاتی ہیں بچے کا اعمال نامہ شروع ہوتا ہے اس کی بلوغت کے بعد سے اور یہ نیکیاں اس کو اس لیے سکھائی جاتی ہیں تاکہ اس کی تربیت ہو جائے چانت بلوغت کے اگلے دن ہم اسے کہہ دیں کہ جی آج سے بیٹا تم نے پانچوں نمازیں پڑھنی ہے اور اگر نہیں پڑھو گے تو تم بڑے گناہگار ہوگے تو اس پر سے آتی ہے تو اس لیے شریعت نے ہمیں سکھایا کہ اس کو پہلے سے اس کی تربیت دیں اسی طرح صحابیات اپنے بچوں کو بچپن میں روزہ رکھواتی تھی حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہوتے تھے بعض وقت روتے تھے تو ہم انہیں کھلونوں کے ساتھ بہلاتے تھے اور انہیں بچپن میں روزہ رکھواتے تھے تو باقی جہاں تک نیکی کا تعلق ہے بلوغت کے بعد ہی نماز روزہ فرض ہوتا ہے اور نیکی کے بعد ہی ان چیزوں کا عجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اس سے پہلے اسے نیکی کی بات بتا رہے ہیں ان کے حصے میں ان کے اعمال نامے میں یہ عجر لکھا جاتا ہے تو نابالی بچہ جنت میں جائے گا وہ آدمی جنت میں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے لیے شہر کے ایک کنارے میں بسنے والے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اب وہ آدمی بھی جنت میں جائے گا یہ حدیث ہم نے پیچھے پڑی تھی کہ جب ایک آدمی اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے تو اسمان سے فرشتے اس کے لیے مبارکے اسے بیجتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ آدمی میری خاطر اس آدمی سے ملنے جا رہا ہے اس کی مہمان نوازی میں کروں گا اور میں اس کے لیے جنت سے کا مہمان نوازی بے راضی نہیں ہوتا یہ حدیث ہم پچھلے دنوں میں پڑھ کر آ چکے ہیں تو ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا جو کہ شہر کے ایک کنارے میں بسنے والے بھائی سے اللہ کی خاطر ملاقات کے لیے جاتا ہے تو یہ تو مردوں کے بارے میں آپ نے بتایا نبی جنت میں جائے گا صدیق جنت میں جائے گا شہید جنت میں جائے گا اور نبالی بچہ جنت میں جائے گا اور وہ آدمی جنت میں جائے گا جو کہ کسی نیک آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ مردوں کا معاملہ ہوا رہا مسئلہ جنتی عورتوں کا تو جنتی عورتیں یہ ہیں زیادہ محبت کرنے والی زیادہ بچے جنم دینے والی اور خامن کے پاس بار بار آنے والی اور خامن کی اتنی فرما بردار کہ اگر وہ اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کر کہتی ہے جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں کوئی ادنا سی چیز بھی نہیں کھاؤں گی یہ ہیں جنتی عورت کی صفات دوبارہ دیکھئے سب سے پہلی بات زیادہ محبت کرنے والی اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی زیادہ بچے جنم دینے والی کیونکہ اللہ کے سول فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں اپنی امتیوں کی کسرت پر فخر کروں گا ویسے بھی بچے اگر زیادہ ہوں اور نیک بھی ہوں تربیت بھی انسان نے اچھی کی ہو تو یہی تو اس کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے اور ابھی دو بچے نیک بھی ہوئے تو آپ کا سرمایہ کاری صرف دو ہی ہے اور اگر آپ کے بچے چار ہوئے یا آٹھ ہوئے یا دس ہوئے تو دس بچے نیک ہو گئے تو یہ آپ کی انویسمنٹ ہے یہی آپ کی سب سے بہترین کمائی ہے یہ کمائیہ آپ کو دنیا میں بھی چاہیے یہ کمائیہ ہمیں آخرت میں بھی چاہیے چاہیے یا نہیں چاہیے اصل بات ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے تو بھئی جب انسان نے کچھ حاصل کرنا ہوتا تو اس کو تکریف تلینی پڑتی تو یہ اولاد ہماری بہترین کمائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو جنتی عورت زیادہ محبت کرنے والی زیادہ بچے جنب دینے والی اور خامن کے پاس بار بار آنے والی کیا مطلب لڑائی ہو گئی مو سجا کے وہ بیٹھا ہے دکھی یہ بیٹھی ہے کرتی کیا ہے اس وقت خامن کے پاس خود آ جاتی ہے خامن کے پاس خود آ جاتی ہے اور وہ نراض ہے تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتی ہے اور کہتی ہے جب تک آپ میرے سے راضی نہیں ہوں گے میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی نہ سوں گی نہ کچھ کھاؤں گی اسے منع لیتی ہے ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں درہاں سوچیں سوچیں یہ ایک ماہ یار آپ کے سامنے آیا ہے ہم سوچتے ہیں نہیں اس طرح میں نے منانا ہی نہیں ہے ہر طرح میں ہی مناتی اس طرح تو بس بس ہاتھ ہو گئی بس اپنی میں نے آسکتی ہے تو جنتی عورت جو ہے وہ اپنے خامن کے پاس بار بار آنے والی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتی ہے اور کہتی ہے جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں تب تک کوئی چیز نہ کھاؤں گی نہ سو گے ایک حدیث میں یہاں پہ صرف کھانے کا ذکر ہے ایک اور حدیث میں سونے کا بھی ذکر تو یہ ہیں جنتی عورت کی صفات کیا خیالی ایسی عورت ہو تو دنیا جنت نہیں بن جاتی ہے دنیا جنت نہیں بن جائی اور جو لڑاکی عورتیں ہیں اور جو جگڑالو عورتیں ہیں ان کی وجہ سے دنیا جہانم بن جاتی ہے بات پھر وہی ہے اپنے نفس پہ قابو پانا ہے کسی نے جہاد کرتے ہوئے اپنے نفس پہ قابو پانا ہے اور جہاد کی جو مشقتیں ہیں اسے برداشت کرنا ہے اور کسی شخص نے اپنے جو ہیں کمانے کے لیے مشقتیں برداشت کرنی ہے اور کسی نے پریگننسی کی مشقتیں برداشت کرنی ہے اور کسی نے خامن کے رویے کی مشقتیں برداشت کرنی ہے بات ہے یہ زندگی جو ہے یہ ازمائشوں کا گھر ہے یہ زندگی بیڈ آف روزز نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے لئے پلیٹ میں رکھ کے جنت پیش کر دی جائیں گی یہ تو اسمائشیں ہیں یہ تو اسمائش کی جگہ ہے اس اسمائش میں سے ہم نے گزرنا ہے اور کیا خیال ہے جو تینوں آپ کو باتیں بتائیں گے یہ تینوں باتیں اگر کسی عورت میں ہوں تو میں سوچ دیوں دنیا اس کی جنت بن جاتی ہے اس عورت کی بھی شوہر کی بھی کیونکہ ظاہر ہے جب شوہر خوش ہوگا عورت خود با خود خوش ہو جائے تو یہ تین باتیں جو ہے دوبارہ یاد رکھئے اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی تحبیق دے کیونکہ ہم وہ باتیں یاد رکھتے ہیں جو ہمارے مطلب کی ہوتی ہیں اور وہ باتیں یاد نہیں رکھتے جو ہمیں پسند نہیں ہوتی اپنی پسند کو اللہ کی رسول کی پسند کے مطابق ڈھال لیجئے اللہ جو تجھے پسند ہے مجھے بھی وہی پسند ہے اللہ جو تیرے رسول کا حکم ہے میں اسی پر عمل کروں یہ اپنے آپ کو منا لیجئے میں آپ کو بتاؤں دنیا جنت بن جا رہا جنتی عورتوں کا مسئلہ تو وہ یہ ہیں زیادہ محبت کرنے والی زیادہ بچے جنم دینے والی خامن کے پاس بار بار آنے والی وہ اگر اس سے نرز ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کر کہتی ہے جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں کوئی ادنا سی چیز نہیں کھاؤں گی میں ایک بات سوچنی ہوں اگر عورت خامن کے ہاتھ میں ہاتھ ہی رکھ دے مو سے کچھ بھی نہ بولے اور اگر وہ مو سے بھی ساتھ کہہ دے تو یہ تو سونے پہ سوہاگے والی بات ہے بہارال اللہ تعالی ہم عورتوں کو اقل دے ہم عورتیں بہت بے وکوف ہوتی ہیں تھوڑی نہیں زیادہ بے وکوف ہوتی ہیں جب جگڑا ہوتا ہے اتنی جذباتی ہو جاتی ہیں کہ ہمارا کہنا کیا ہوتا ہے اس بندے سے آج تک مجھے کوئی خیار نہیں ہے اس بندے سے آج تک میرے سے کوئی نہیں کی عورت جذباتی ایسی باتیں کرتی لیکن انہی باتوں کے ساتھ وہ اپنی دنیا بھی بگاڑ لیتی ہے اور اپنی آخرت بھی بگاڑ لیتی ہے ابھی ہم نے پچھلی حدیث میں پڑا تھا کہ عورتیں جو ہوتی ہیں خام ان کی ناشکری کرتی ہیں اسی طرح ناشکری کرتی ہیں خام ان کی یہی تو ناشکری ہوتی ہے اور ناشکری کیا ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے میں آپ کو ایک جنتی عورت کے بارے میں بتاتی ام سلیم جو ہیں ان کا ذکر ہم نے پچھلی حدیثوں میں پڑا تھا ام سلیم نے آپ کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کی اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلایا خود بھی میاں بھی بھوکے سوئے اور اپنے مہمان کو کھانا کھلایا جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں آیا انہی ام سلیم کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتی یہ بھی متفقل ہے حدیث میں ہوتا یہ ہے کہ ام سلیم جو ہے یہ ان کا بیٹا بیمار ہوتا ہے ان کے شوہر گھر سے جاتے ہیں سفر پہ نہیں گئے سفر سے واپس آئے اللہ کی قدرت بیٹا فوت ہو گیا اب بیٹا فوت ہو گیا اور اسی دن شوہر واپس آئے ہیں سب لوگوں کو کہہ دیا کہ شوہر کو نہیں بتاتا گھر والوں کو بھی بتاتی کہ شوہر کو نہیں بتاتا ٹھیک ہے جی اب شوہر گھر آتے ہیں گھر آتے ہیں آکے تو یہ انہیں کھانا دیتی ہیں سفر سے انسان آتا ہے اپنے گھر کا کھانے کو ترسہ ہوتا ہے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد ان کے لیے خیر سے ان کے ساتھ انہوں نے رات گزاری درست سوچیں میں جب یہ حدیث پڑھتی ہوں تو سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ کس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں شوہر نے ان کے ساتھ رات گزاری اور جب اچھی طرح پرسکون ہو گئے تو ام سلیم نے انہیں کہا بلکہ جب وہ آئے ہیں ابو تلہا ان کے شوہر کا نام ہے ابو تلہا آئے تو پہلی بات انہوں نے یہی کہی کہ بیٹے کا کیا حال ہے تو ام سلیم نے کہا پہلے سے سکون میں ہے پہلے سے سکون میں ہے یعنی جتنا جو اس کے حالت پہلے تھی اب سکون میں ہے اور کہا انہوں نے سچی تھا بیمار تھا بیچارہ پوتھ ہونے کے بعد دیکھو جی اس کے وہ بیماری ختم ہوگی اس کے بعد کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد بی بی کے ساتھ انہوں نے اپنے رات گزاری اور جب اچھی طرح پر سکون ہو گئے تو پتا ہے کیا کہتی ہیں کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کمانت دی تھی اب اللہ نے وہ ہم سے واپس لے لی ہے تو ایسا کریں کہ آپ بچے کو تفہن کر آپ بجھا کے ابو تلہا کا پتہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا پوت ہو گیا اور یہ خود اسے بتا اگلے دن ابو تلہا اللہ کے رسول کے پاس گئے ظاہر ہے یہ رات کا وقت تھا صبح فجر کی نماز میں ابو تلہا اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کے انہیں بتایا کہ یہ دیکھیں میری بیوی نے مرصد کیا کیا ہے شکائط لگائی جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ بتاؤ رات کو تم نے بیوی سے تعلق قائم کیا تھا ہاں یا رسول اللہ کیا تھا اللہ کے رسول فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے اور پھر اللہ تعالیٰ نے برکت کیا دی ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا امی سلیم کے ہاں اور اس بیٹے کے آگے سے دس بیٹے پیدا ہوئے جو سارے کے سارے دین کے عالم تھے اور میں ان خاتون کا واقعہ سے پڑتی ہوں مجھے سمجھ آتی ہے ہاں ہم عورتیں بڑی زیادتی کر جاتی ہیں تھوڑی زیادتی نہیں کرتی بڑی زیادتی کر جاتی ہیں ایک یہ خاتون اور ایک اور خاتون ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں اور وہ خاتون کون سی ہیں حضرت حاجرہ حضرت حاجرہ کو اللہ کے حکم پہ حضرت ابراہیم ایسی جگہ پہ چھوڑ جاتے ہیں جہاں کچھ نہیں ہوتا قرآن مجید کہتا ہے حضرت ابراہیم کے خود اپنے الفاظ ہے ربینی اسکندو من ذریتی بیواد ان غیر زیزر میں ایسی بادی میں میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا نہ پتہ نہ کٹ کچھ نہیں ہوتا اور وہاں پہ نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے تنہاں حضرت حاجرہ ہے اور حضرت حاجرہ کے پاس کیا ہے ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک کھانے کا تھیلہ خجوریں ہوتی اور یہ دے کے تو حضرت ابراہیم چھوڑ جاتے ہیں حضرت حاجرہ پریشان ہے کہتی ہیں ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو حضرت ابراہیم جواب نہیں دیتے نہ مڑ کے دیکھتے مڑ کے اس لیے نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے چھاسی سال کی عمر میں بیٹا دیا تھا وہ بیوی بھی بڑی محبوب تھی وہ بیٹا بھی بڑا محبوب تھا کہیں بچوں کی بچے کی محبت میرے پاؤں نہ روکے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے حضرت حاجرہ پھر کہتی ہیں ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو پھر کوئی جواب نہیں ہے پھر تیسری دبا پوچھتی ہیں ابراہیم اللہ کے حکم سے ایسے کر رہے ہو حضرت ابراہیم آگے چہرہ آگے ہی ہے سر ہلا دیتے ہیں حضرت حاجرہ پیچھے سے دیکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا حضرت ابراہیم پیچھے دیکھے مڑے بغیر آگے چلے جاتے ہیں اور حضرت حاجرہ کے لیے ہیں نہ در ہے نہ گھر ہے نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ انسان ہے نہ ہمدردی کرنے کو کوئی لڑنے کو بھی نہیں اس کائنات میں صرف حضرت حاجرہ کے لیے چھوٹے سے بچے کے ساتھ دودھ پیتے بچے کے ساتھ اس سے بڑی ازمائش دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے آگ اگلتا سورج ہے جو کہ جب دوپہر کو سر پہ ہوتا ہے تو پہاڑ بھی جو ہے وہ ان سے بھی آگ نکلنے لکھ جاتے ہیں اس محول میں نہ کھانا نہ پینانا نہ رہنانا نہ سہنانا نہ پیسانا نہ دیلانا نہ بندانا بندے کی ساتھ سوچیں ذرا کیسی کیسی بیوی ہیں حضرت حاجرہ اب حضرت حاجرہ دیکھیں جی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ضائع نہیں کریں گے اب حضرت حاجرہ جو ہے آپ کو پتا ہے کھانا ختم ہو گیا دودھ چھاتی میں نہیں ہے بچہ بکھا رو رہا ہے چکر لگاتی ہیں صفہ مروہ کے کہ شاید پہاڑیوں پہ چڑھ کے دیکھوں کوئی دور سے بندہ آ رہا ہو میں اس سے ہی کوئی کھانی کی چیز لے لو میرا بچہ بچارہ بلک رہا ہے خیر جی وہاں سے واپس آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل نے جہاں ایڑیاں ماری تھی وہاں سے زمزم کا کمہ پھول پڑا اسے پانی کو کہتی ہے زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر نے کہا کیا مطلب ہے یعنی رک جا زمزم کا لوگ بھی مانا ہے رک جا اسی سے اس کا نام زمزم پڑ گیا اب دیکھئے جی وہ زمزم کا پانی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کھانے کی جگہ بھی رکھا ہے پینے کی جگہ بھی رکھا ہے میں نہیں جانتی حضرت حاجرہ نے کتنے دن اس پانی کے ساتھ گزاری جبکہ نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا اب ہوا کیا کہ کوئی کافلہ وہاں سے گزر رہا ہے اور انہیں پتا چلتا ہے یہاں پانی موجود ہے وہ کسی آدمی کو بیجتے ہیں تو حضرت حاجرہ صرف سوال کرتے ہیں کہ کیا اس پانی آپ ہمیں پانی دے دیں گی حضرت حاجرہ کہتی یہاں دے دوں گی لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کے اپوسٹ مجھے کھانے کی چیزیں دو گی سمجھائیے اب دیکھئے جی اللہ نے وسیلہ بنا دیا انہوں نے حضرت حاجرہ کو کھانے کی چیزیں دی حضرت حاجرہ نے اس کے بدلے میں پانی دے دی اب وہ قبیلہ جو ہے وہیں آباد ہو گیا اور پانی حضرت حاجرہ کے قبضے میں ہے اور دوسری ضروریات ان کے پاس ہے حضرت حاجرہ کی سندگی گزرنے لگ پڑی حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے اسی قبیلے میں بڑے ہو گئے یہاں تاکہ اسی قبیلے سے ہی انہوں نے اسی قبیلے میں شادی اور اور حضرت حاجرہ نے اتنی اچھی تربیت کی حضرت اسماعیل کی کہ تیرہ سال کے بعد حضرت ابراہیم انہیں آئے ہیں ان کے پاس اور آ کر بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کہتے ہیں اباجان آپ جو کہتے ہیں کر لیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا مجھے زبا کر لیجئے میں انشاءاللہ صبر کروں آپ مجھے صبر کرنے والوں بسے پائیں گے اور یہ تیرہ سال کا بچہ ہے اور اتنا با شعور ہے اور باپ کی نگرانی کے بغیر پلا ہے اور اس ماں کی تربیت کا وہ سمرہ ہے وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی حضرت اسماعیل کو یہ کس نے سکھایا تھا کہ باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں کہ اس طرح کی مثالیں سامنے رکھے ہمارے پاس جو ہمارے روائیں ہیں ان کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی حضرت حاجرہ کو دیکھ لیجئے حضرت خدیجہ کو دیکھ لیجئے اللہ کی رسول کے سارے فکر حضرت خدیجہ نے اٹھائے دی اس کے بعد نبوت کے بعد آپ کماتے نہیں حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال آپ کو دے دیا کیونکہ یہ جو نبوت کا کام تھا یہ اتنا بڑا مشن تھا کہ اس کے بعد کمانے کی فرصت ہی باقی نہ تھی حضرت خدیجہ نے سارے اپنا مال آپ کو دے دیا اور اس کے بعد بچوں کی بھی ساری ذمہ داری کو اٹھائی اللہ کی رسول کو بلکل فارغ کیا باتہ نہیں یہ لوگ یہ فرشتے کہاں سے نازل ہو گئے تھے بہرحال اللہ تعالی نے ان کو ہمارے لیے ہی نمونہ بنا کے بھیجا یہ ام سلیم ان کا واقعہ پھٹتی ہوں تو میں سچی بات بتاؤں میرا جگر پھٹنے لگ جاتا میں کہتی ہوں کوئی عورت ہم میں سے کوئی عورت ہوتی تو وہ تو دروازے سے ہی اسمان سر پہ اٹھا دیتی سارے گھر کو منع کر دیا کہ تم نے نہیں بتانا اور انہیں کھانا دیا ہے ان کے ساتھ رات گزاری ہے اور بعد میں پرسکون ہونے کے بعد انہیں کہتی ہے اور اللہ کی رسول کو شکایت لگانے جاتے ہیں یارسل اللہ دیکھیں اس نے میرے صد کیا کیا لیکن ان کے سبر کا عجر کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے دس عالیل پیدا کر دیتے ہیں جو ان کی قبر تھنڈی کرنے کا باعث ہو تو یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں جن نیکیوں کی اللہ کے ہاں قدر ہوتی ہے ہم اپنے کپڑے اور زیوروں اور جوتیوں اور گھروں میں ہی اپنے آپ کو پاگل کر رہتے ہیں ایسا ہی ہے یا نہیں ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہے ہم اتنی ہی بے وقوف ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کو ہدایت دے اور ہمیں سیدھا چلنے کی توفیق دے میں آپ کو بتاؤں ایسی بیوی ہو تو دنیا جنت بن جائے حدیث نمبر دو سو تہتر جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی آدمی کسی بیوہ کے پاس رات نہ دوزارے مگر یہ کہ یا تو وہ اس کا خامد ہو یا اس کا محرم ہو کسی بیوہ کے پاس رات گزارنا منع ہے کیونکہ کمارین لڑکیاں تو اپنے گروں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہیں ایک عورت شادی شدہ ہونے کے بعد اس کا خامد فوت ہو گیا تو اب وہ اس کا امکان ہے کہ اس کے پاس وہ اکیلی رہتی ہو اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہو تو اس عورت کے پاس رات گزارنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے بیسے بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کسی عورت اور کسی مرد کو تنہا نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رسول نے سختی سے منع کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کبھی تنہا نہ ہو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے شیطان کو اس وقت امنا کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے فہاشی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار فہاشی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے تو لہٰذا ایک عورت ایک مرد دنہائی میں ہرگز اکٹھے نہ ہوں آج کل ان چیزوں کی پابندی نہیں کی جاتی کبھی پروفیسر صاحب اور سٹوڈنٹ یہ ایک کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں کبھی ڈاکٹر اور اس کی مریضہ ایک کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں کبھی بوس اور اس کی سیکٹری ایک کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں اور پھر ان کے نتائج جو نکلتے ہیں وہ میرے خالے آپ سب چاندیں وہ آپ سب چاندیں فہاشی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار اور ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ فرس کیا ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو کلے ہی بلایا ایسا کیجئے اس ڈاکٹر کے ساتھ اس کا کوئی ملازم ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ انسان جب غلط گناہ کرنے لگتا ہے تو بعض اوقات انسان انسان سے ہی شرم کھا لیتا ہے وہ مرد دوسرے مرد سے شرم کھا لے گا اسی طرح دو عورتیں اور ایک مرد ہو جائے وہ عورت کم از کم دوسری عورت سے شرم کھا لے گی تو ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے خاص طور پر جوان بچیوں کے بارے میں بہت موتار رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز میں لڑکیاں اور لڑکیں خیر سے جس ٹڈی کے بہانے کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ جو وہ گول کھلاتے ہیں ان پہ پھر خاندان ساری عمر کے لیے حسرت کرتا رہتا ہے کہ ہائے کاش ہم نے بچیوں کو نہ بیچو میں نے آپ کو ام سلیم کا واقعہ بتایا اور میں نے آپ کو حضرت حاجرہ کا واقعہ بتایا اس سے بھی آپ کو کوئی سمجھ آئی تھی کہ ہمارے کردار میں کتنی خرابیاں ہوتی ہیں کتنی کمیاں اور کتاہیاں ہوتی ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں کون کون سے نبونے دیئے ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ جائے ہوتے ہیں میرے جیسی شوہر کی خدمت کرنے والی تو شاید کوئی ہے ہی نہیں لیکن ام سلیم والا واقعہ سن کے آنکھیں کس کس کی آنکھیں کھلی تھیں کس کس کی آنکھیں کھلی تھیں اسی طرح حضرت حاجرہ نے حضرت حاجرہ کا جو ہمارے سامنے اللہ نے نمونہ پیش کیا ہے اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالی عجر اس کا کتنا زیادہ دے دیتے ہیں کہ حضرت حاجرہ کی وہ دوڑ جو کہ انہوں نے رزق کی تلاش کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان لگائی تھی اس کو اللہ تعالی نے عبادت قرار دے دیا نہ عمرہ اس کے بغیر مکمل ہوتا ہے نہ حاج اس کے بغیر مکمل ہوتا ہے کیونکہ یہ جو عمل تھا کہ یا تو حضرت حاجرہ نے اپنی ممتہ کی خاطر تھا لیکن اللہ تعالی کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالی نے اس کو قیامت تک کے لیے قیامت کے تمام عورتوں اور مردوں کے لیے عبادت قرار دے دیا تو میں آپ کو بتاؤں اللہ اتنی قدر دانی کرنے والے ہیں یہ سارا کچھ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ بہت قدر دان ہے وہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو اللہ تعالی تو بے شمار عطا فرماتا ہے آج ہم پڑھے ہیں حدیث نمبر دو سو چوہت تک ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تعالی میں تیرے سے ایک وعدہ لیتا ہوں اللہ تعالی تو اس کو پورا کر دینا میں ایک انسان ہوں تو جس آدمی کو میں نے تکلیف دی ہو میں نے اس کو برا بھلا کہا ہو یا میں نے اس کو کوڑا مارا ہو تو اس کو اللہ تعالی اس کے لیے باعث رحمت بنا دینا باعث تذکیہ بنا دینا اور اپنی قربت کا ذریعہ بنا دینا جس کے ساتھ وہ روز قیامت تیرے قریب ہو جائے اب دیکھئے اللہ کے رسول واقعی رحمت اللہ علیہم اللہ تعالی نے جو ان کا نام رکھا ہے کہ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ رَحْمَتَ اللِّ الْلَالَمِينَ ہم نے تجھے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بیجا ہے تو آپ دیکھئے ایسی حدیثیں پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول پر قربان ہونے کو دی جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک وعدہ میرے سے کر لے اللہ تعالی میرا وعدہ پورا کر دینا اور وہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی میں ایک انسان ہوں انسان ہونے کی وجہ سے کسی کو میں اگر تکلیف دے دوں کسی کو برا بلا کہ دوں کسی کو کوڑا لگا دوں تو اللہ تعالی اس چیز کو میرا اس کو جو میں نے برا بلا کہا تھا اس کو اس کے لیے باعث رحمت بنا دے اس پر اپنی رحمتیں زیادہ کر دینا اس کو اپنا باعث تکرر بنا دے کہ آمد والے دن اس کو اپنے قریب کر دینا سمجھ آئی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے سور ایک انسان تھے اور آپ کی ذمہ داریاں بے شمار تھی آپ مدینہ کے حکمران بھی تھے آپ کو ہزاروں لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا آپ غزوات میں بھی شریک رہے تو اللہ تعالی میں ایک انسان ہونے کی ناتے میرے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو کسی شخص کو میں نے تکلیف دی ہو تو اللہ تعالی اس تکلیف کو اس برا بلا کہنے کو اللہ اس کے لیے باعث رحمت بنا دے قیامت والے دن اس کو اپنے زیادہ قریب کر دینا میرے اس برا بلا کہنے کو اس کے تقرب کا ذریعہ بنا دے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اب یہ دعا کیوں کر رہے ہیں وہی بات قیامت کا خیال ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے قیامت والے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے اللہ تعالی میرا بدلہ دنیا میں ہی پورا کر دینا تو اللہ تعالی یہ جو دعا کر رہے ہیں یہ بھی اسی لئے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ایک بشر ہونے کے ناتے اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالی اس شخص کو اپنے پاس سے عطا فرماتے ہیں اس کو اپنے قریب کر دینا اس کو اللہ تعالی تو اس پہ گناہ اس کے معاف فرما دینا اس پہ اپنی رحمت کر دینا تو یا اللہ اگر میرے سے ایسا ہو گیا ہو اب یہ جو بدلے کا احساس تھا یہی حضرت یہی آپ کو بے چین کیے رکھتا تھا میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول بدلہ کیسے دیتے تھے اس کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتی ہوں غزوہ بدر کا آغاز ہے اور یہ آپ کو بتا ہے پہلا موقع ہے جب مسلمانوں کی اور کفار کی اس طرح کر کے آمنے سامنے لڑائی ہو رہی ہے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ٹینشن ہوگی ساری رات آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ صبح آئے ہیں میدان جنگ میں اور میدان جنگ میں آپ نے صفے بنوائے جب آپ صف بنوائے رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ساتھ آپ صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے جنگ میں بلکل سیدھی صفے ہوتے ہیں تو سواد بن غزیہ ایک صحابی ہے یہ صف میں سے تھوڑے سے آگے ہوئے تھے کھڑے سیدھے ہی تھے محمد پاؤ ان کے صحیح جگہ پہ تھے لیکن تھوڑے سے آگے ہوکے کھڑے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ تیر کے ساتھ ان کو پیچھے کیا کہ ذرا پیچھے ہوکے سیدھے ہوکے کھڑے تھے یہ پیچھے ہوگئے اور پیچھے ہونے کے بعد اللہ کی رسول آگے جانے لگے تو ایک دم کہنے پتہ ہے کیا کہنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے مجھے تکلیف پہنچائی مجھے بدلہ دے ذرا موقع دیکھئے موقع کتنا مشکل ہے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی پہلی جنگ ہے اور اللہ کی رسول صفے بنوا رہے ہیں اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے میرے پر زیادتی کی ہے اور مجھے مجھے بدلہ دیجئے میں سوچتی ہوں کوئی ہم میں سے ہوتا کیا ہوتا تمہیں شرم نہیں آتی اس وقت کتنا مشکل وقت ہے اول کو اگنوری کر دیتا بات سنتا ہی نہ اگر سنتا بھی چار گھلیاں سناتا اس کے جو تھے ملازمی کم از کم ماتہت ہی اس شخص کو سیدھا کر دیتا کہ بھئی اس وقت بڑا مشکل وقت ہے تو تم بول رہے ہو لیکن یہ میرے نبی تھے نا یہ رحمت اللہ العالمین تھے وہیں کھڑے ہو وہیں کھڑے ہو کہنے لگے بدلہ لے درہا سوچیں اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کے سوچیں وہیں کھڑے ہو گئے بدلہ لے لو اب وہ صحابی بتایا سواد من غزیہ کہتے ہیں یا رسولہ میرا ننگا جسم تھا آپ نے میرے ننگے جسم پر تیر چب ہویا آپ نے کمیس پہنی بھی میں سوچتی ہوں اللہ کہ رسول کو دیر نہیں ہو رہی تھی اس وقت ٹینشن نہیں تھی کہ میں اپنے کام جلدی جلدی کر وہ بھی لڑائی شروع ہو جائے گی اور آخری وقت پہ ہم کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اور یہ تو جنگ کا موقع ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے میرے ننگے جسم پر تیر چب ہویا ہے آپ نے تو کرتہ پہنیا اللہ رسول ٹھیر چاہتے ہیں وہی قیامت کا ڈر اللہ کا خوف اپنی کمیز اٹھا دے لو بھئی تم میرے ننگے جسم پر تم بھی تیر چھوڑو مجھے میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تم بدلہ لے وہ صحابی کیا کرتے ہیں اللہ کی صول اپنی کمیز اٹھا دیتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کر آپ کو جبھی ڈال جاتے ہیں آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں اپنی جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ رگڑنا شروع کرتے ہیں خوب قریب ہو کے ملنا شروع کرتے ہیں خیر اللہ کی رسول جو ہیں آپ کو چومنے لگ جاتے ہیں اللہ کی رسول خوش ہو اور کہتے ہیں تمہیں اس بات پر کس نے اکسایا تم نے ایسا کیوں کیا کہنے لگے یا رسول اللہ حالات جیسے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں تو میں چاہتا ہوں میرے مرنے سے پہلے میرا آخری عمل یہ ہو کہ میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے میرا جسم آپ کے جسم کو چھوڑ ہے لیکن اللہ کی رسول کو آغاز میں تو نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کرے آغاز کے جو الفاظ ہیں میں سوچتی ہوں اللہ کی رسول کا کتنا بڑا حوصلہ تھا اور کتنے کتنا زیادہ تقویٰ تھا اللہ کی رسول اس طرح کر کے بگلے اپنی وفات سے پانچ دن کا ممبر پر چڑھ اور کہنے لگے کہ کسی شخص کا میں نے کرز دینا کسی شخص کے ساتھ میں نے زیادتی کی کسی شخص میں نے برا بھلا کہا وہ آئے اور میرے سے بدلہ لے لے ہاں جی ہم میں سے کون ایسا کرے گا بولو بولو کون ایسا کرے گا اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کرے اور اس کو اپنی عزت اور ذلت کا احساس نہ ہو اس کو صرف ایک احساس ہو کہ کل کو میں اللہ میرے سے بدلہ نہ لے لے کیونکہ اللہ نے تو بدلہ لینا ہی لے ہاں جی کون ایسا کرے گا بولو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے سچی بات ہے یہ ساری حدیثیں میں جب خود بھی پڑھتی ہوں میرا جسم کانپ رہا ہو میں کہتی ہوں اللہ ہم کہاں پہ ہم کہاں گھڑے ہم ایسا کر سکتے لیکن ہم نے ایسا کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے ہم ان کی امت میں سے ہیں انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ کریں گے ہم نے انہی سے ہدایت لینی ہے اللہ ہمیں توفیق اطاف فرما حدیث نمبر دو سو پچھت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے وہ ہمیں ہمارے گھر ملاقات کرنے کے لئے آئے تھے تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے تو فرمایا کیا تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اپنے بال سنبھار سکے اور ایک اور آدمی جس کے کپڑے مہلے تھے اس کو دیکھ کر فرمایا کیا اس کے پاس اتنی بست نہیں ہے کہ اپنے کپڑے دو سکے اصل بات ہے صفائی ایمان سے ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے گھر جاتے ہیں اور بہاں پہ دو آدمیوں کو دیکھا ایک آدمی تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا ایسی یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے بال سمار سکے اور ایک آدمی کے کپڑے میلے تھے تو آپ نے کہا اس آدمی کے پاس کیا اتنی بست نہیں ہے کہ یہ اپنے کپڑے دو سکے اصل بات یہ ہے کہ ہر وقت منصور کر رہنا یہ بھی ایک دوسری انتہا ہے اور ایک اور انتہا یہ ہے کہ ہر وقت انسان پراغندہ رہے تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ انسان سلی کے سے رہے سلی کے سے رہے بیسے بھی آپ دیکھئے قرآن مجید میں جو نبوت کے لئے افتدائی حدایات دی گئیں وہ سورہ مدسر میں ہیں یا یحل مدسر کم فانزر ورب بکف کببر وثیاب بکف تخ ان میں سے دیکھیں کونسی نصیحت ہے اے کملی اڑنے والے اٹھ اور ڈرا اپنے رب کی کبریائی بیان کر ورب بکف کببر وثیاب بکف تخ اگلی نصیحت کیا ہے اپنے کپڑے پاک رکھو ور رجزہ فاجر اور گندگی سے دور رہو تو یہ بالکل نبوت کی ابتدائی حدایات ہیں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں یا یحل مدسر کم فانزر ورب بکف کببر وثیاب بکف تخ ور رجزہ فاجر کہ اے کملی اڑنے والے اٹھ لوگوں کو اللہ کا پیغام دے لوگوں کو دھراؤ اپنے رب کی کبریائی بیان کرو اپنے کپڑے پاک رکھو گندگی سے دور رہو تو سفائی جو ہے یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے لباس کی سفائی اور سترائی کا احتمام کریں بالوں کی اور جسم کی سفائی ضروری ہے آپ کو پتہ ہے اس کے لیے تو شریعت نے اصول دے دیئے ہیں کہ کم از کم ایک دفعہ ہفتے میں ضرور نہ آیا جائے اور اگر کوئی شخص یہ غسل جمعہ والے دن کرے تو اس کے اگلے جمعہ تک کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اسی طرح جو انسان کے زائد بال ہیں ان کو ساف کر لیا جائے ناخن کٹ لیا جائے اور اس کے لیے شریعت نے آخری حد بھی مقرر کر دی ہے اب انسان کے ناخنوں میں آپ کو پتہ میل پھنس چاہتی انسان کھانا کھاتے وقت بھی یہ چیز انسان کو تکلیف دیتی ہے اور اسی طرح یہ جو زائد بال ہوتے ہیں ان کے لیے بھی صفائی کے لیے بھی شریعت نے چالیس دن کی حد مقرر کر دی ہے اگر چالیس دن تک بال نہ نہ صاف کیے جائیں اور ناخن نہ کٹے جائیں تو آپ کو پتہ نماز ہی نہیں ہوتی اگر انسان کر سکے تو اس سے جلد اپنے ناخن کٹ لے اس سے جلد صفائی کر لے لیکن یہ آخری حد مقرر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اس کے بعد تمہاری نماز نہیں ہوگی تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے باقی ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہر وقت بننے سوارنے میں لگنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے لیکن انسان کو مناسب حد تک صاف اور سترا رہنا چاہئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے عدیس نمبر دو سو چھہت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے حکم دیا کہ میں بڑے لوگوں کو مقدم کیا کروں بات یہ ہے کہ جب بات سیت ہو رہی ہو تو کس کو پہلے موقع دینا ہے بڑے کو چھوٹا اگر بیٹھا ہوا ہے اس کو موقع بعد میں ملے گا بڑے پہلے بات کریں گے اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کھانا کھانے کی محفل ہے بڑے کھانے کا آغاز کریں گے کہیں جانا ہے پہلے بڑے آگے چلیں گے چھوٹے پیچھے چلیں گے سلام چھوٹے بڑوں کو سلام کریں گے تو یہ ایک اسلام کی مستقل قدر ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مَلْ لَمْ جَهْمْ سَغِیرَنَا وَلَمْ يَوْكِّرْ قَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جس شخص نے ہمارے چھوٹے پر شفقت نہ کی ہمارے بڑے کی عزت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے ذرا اندازہ کریں اگر والدین اپنی اولاد جو کہ ان سے چھوٹی ہوتی ہے ہم یہاں بیٹھ سکیں ان کی مہربانیاں ہوتی ہیں ان کی محبتیں ہوتی ہیں جو ہمیں وہ پال پوس کے دنیا گزارنے کے قابل بنا دیتے ہیں اسی طرح ہمارے اسادزہ اگر اپنے شاگردوں پر محنت نہ کریں ہمارے بڑے بہن بائی چھوٹے بہن بائیوں پر رحمت نہ کریں تو آپ بتائیے یہ معاشرہ چل سکتا ہے تو لہٰذا اس معاشرے کو چلانے کے لیے ہمیں کیا نصیحت کی گئی ہے کہ بڑے چھوٹوں کا خیال رکھیں اور چھوٹے بڑوں کی عزت کریں اور گفتگو میں بھی چھوٹے انتظار کریں بڑے بات کریں چھوٹے خموشی سے ان کی بات سنتے رہیں بیسے بھی ہمیں دین بتاتا ہے کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے یہ یورپ کا کلچر ہے کہ اپنے گھر میں رہو اور والدین کو بڑی عمر میں اولڈ ایج ہوم میں بھیج دو نہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے اسلام میں تو جتنا کوئی بڑا ہوتا جاتا ہے اتنی اس کی برکت بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہم خود عورتیں دیکھتی ہیں جتنی بڑی عمر ہو جاتی ہے اتنی اہمیت اور اتنی قدر بڑھ جاتی ہے ایک نانی اور دادی آپ نے دیکھا پورے گھر کا مرکز ہوتی ہے اور ایک نانا اور دادا پورے گھر کا مرکز ہوتے ہیں جو مسئلے باپ سے حل نہیں ہو رہے ہوتے وہ دادا حل کر رہے ہوتے ہیں اور جو مسئلے ماں سے حل نہیں ہو رہے ہوتے وہ نانی اور دادیاں حل کر رہی ہوتی ہیں تو یہ برکتیں ہمیں کس نے عطا فرمائی ہیں یہ ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور یہی ہمارے جو اسلامی اقدار ہیں یہی ان کی خوبصورتی ہے کہ یہاں انسان جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنی زیادہ قدر والا اور اتنی زیادہ برکت والا ہوتا چلا جاتا ہے مولای صلی واسلی دائما آبادا على حبیبی که خیر الخلق كله بمولای صلی واسلی دائما آبادا على حبیبی که خیر الخلق